بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میاں بی بی ایک پاک رشتہ ہے اور رفت بارک و تعالی نے اس رشتے میں بے انتہا محبت ڈال رکھی ہے مگر دوستو کچھ بی بیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کو جنت کی بجائے دوزخ بنا دیتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے اور کس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کونسی عورت بے بفا ہوتی ہے اور کونسی عورت باورکت دوستو اس سے پہلے کے آگے بڑھیں آپ ویڈیو کو لائک کر لیں دوائیے دوستو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بے انتہا علم موجود تھا ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے کیا وہ میرے لیے وائز سے رحمت یا وفادار ہوگی یا نہیں اس پر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا جو عورت اپنے ماں باپ کی توہین کرتی ہے اور اپنے گھر کی شکایتوں کو دوسروں کے آگے کرتی ہے وہ کبھی بھی اچھی بھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی بے شک عورت کی ذات میں چھپنا اور چھپانا لکھا ہے جو عورت اپنے گھر کے عیووں کو نہ چھپا سکے وہ عورت ہی نہیں اور پھر اس شخص نے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہوگی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بدترین عمل جھونٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑھیں اگر عورت جھونٹ بولتی ہے تو وہ کبھی وفادار ثابت نہیں ہوگی جو عورت اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے اور ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے اور پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے تو وہ کیسے نکاح کرنے کی لائق ہوگی ظاہر ہے دوستو جب وہ نکاح کر کے گھر لائی جائے گی تو اپنے ساتھ عادتوں کو بھی لے کر آئے گی اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ بتمیزی کرے گی اور ان کی بھی عزت نہیں کرے گی اور دوستو اسی طرح وہ اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کرے گی جس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوں گی دوستو اس ویڈیو میں ہم واورکت عورت کے بھی بارے میں بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جنہوں عورتوں کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں وہ انتہائی باورکت ہوتی ہیں سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جن کی طرف رشتہ بھیجا جائے اور آسانی سے رشتہ ہو جائے اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسرے نمبر پہ بتایا گیا ہے جس کا مہر آسان ہو جس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو اور دوستو دیسری چیز جس کے یہاں بچے کی پیدائش میں آسانی ہو یعنی کہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ وہ سب علامتیں ہیں جو بابرکت بی بی کے اندر پائی جاتی ہیں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ گھر کے اندر بربادی اور بے سکونی کی بچے کیا ہوگی اب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کی بغابت گھر کا سکون ختم کر دے گی تو وہ شخص بولا بغابت کیسے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تب عورت بغابت پر اتر آئے گی تو اس شخص نے پوچھا عورت کے کون کون سے حقوق مرد پر واضب ہیں تب اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ پہلا حقوق جب آپس میں بات کرو تو اخلاق کے ساتھ کیا کرو یعنی کہ اس کی عزت کیا کرو دوسرے نمبر پر عورت کو احساس کی مٹی سے بنایا گیا ہے عورت کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی تعریف کیا کرو اور اس کا ساتھ دیا کرو اور اس کی بات کو پورا سنا کرو اور ساتھ ساتھ اس سے بار بار محبت کا اظہار کیا کرو تیسرا حقوق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے عورت کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرے اور اس پر بلے وجہ بے انتہا ظلم نہ کرے اور دوستو چوتھا حقوق یہ ہے کہ ابھی بھی اپنی بی بی کا مزاک نہ اڑائے اور جو کام اسے نہ آتا ہو اسے سمجھائے اور اکیلے میں سمجھائے لوگوں کے سامنے اس کا مزاک ہر کس نہ اڑائے اور پانچمہ حقوق یہ ہے کہ عورت کی ہر ضروریاتی زندگی پوری کی جائیں یعنی کہ عورت کو زندگی میں جس جس چیز کی ضرورت ہو ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے جو مرد عورت کے ان پانچ حقوقوں کو ادا کرتے ہیں ان کے گھر میں کبھی بغاوت کا سامنا نہیں ہوتا اور ان کا گھر ایک جنت کے سمان ہوتا ہے اگر آپ عورت کے سبی حقوقوں کو ادا کریں گے تو عورت کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی دوستو میاں کو اپنی بی بی کے اور بی بی کو اپنے میاں کے حقوق ادا کرنے چاہیے دوستو یہ چند باتیں آپ کے آگے رکھی ہیں ان باتوں پر عمل کیجئے اور اپنے گھر پریبار کی حفاظت کیجئے اور تمام افواہوں فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر بالوں کو بچائیے دوستو میری آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میرے پیارے دوستو اللہ کے باستے اس ویڈیو کو لائک کر کے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کے ذریعے سبق حاصل کریں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم الشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ